اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کا بدن کھانے سے رک گیا انسان کا بدن پینے سے رک گیا انسان کا بدن جنسی خواہش سے رک گیا کیونکہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کے خوف سے پیچھے اٹھا ہے جب خوف سے پیچھے اٹھا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اپنا ایسا شوق محبت اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لئے ہے وانا عجزی بھی اس کا بدلہ برائراز میں خود ادا کروں گا یعنی درمیان میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا حالانکہ نماز بھی اللہ کے لئے ہے زکاة بھی اللہ کے لئے ہے حج بھی اللہ کے لئے ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سے روزہ کے بارے میں اظہار فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا اس لئے نہیں کہا کہ باقی ساری عبادت وجودی عبادتیں ہیں نماز پڑھتا ہے نمازی نظر آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے زکاة دیتا ہے زکاة دینے والا نظر آتا ہے زکاة دے رہا ہے کسی کو نہیں پاتا تو زکاة لینے والے کو تو پتا کہ زکاة مل رہی ہے حج کرنے والے کو دیکھ کے کہتے یار یہ حج کر رہا ہے ان سب عبادتوں میں ریاکاری کا احتمال ہے عبادت کرنے والا ریاکاری کے طور بھی تو عبادت کر سکتا ہے شو آف کر سکتا ہے کیونکہ جب کچھ چیز ہے اس کو شو آف کر رہا ہے تو وہاں ریاکاری کا چونکہ احتمال ہے اور روزہ عبادت یہ وجودی عبادت نہیں ہے یہ آدمی عبادت ہیں یہ نتنگ کا نام روزہ ہے سمتنگ کا نام روزہ نہیں اور جو چیز نتنگ ہوتی ہے وہ کیسے شو آف کی جائے گی روزہ تو نہ کھانے کا نام ہے روزہ تو نہ پینے کا نام ہے روزہ تو خواہش نہ پوری کرنے کا نام ہے جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو اس کو دیکھے گا کون میرے اللہ وہ کوئی نہیں دیکھتا جب فرشتے تک بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کا بدلہ بھی میں برائراز خود دوں گا اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور دل میں نیت جب روزہ کی کرتا ہے تو فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ اسے روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر فرشتوں کو متعلق کرتے ہیں کہ اس نے روزہ کی نیت کر لی ہے لہٰذا اس کو روزہ دار لکھو اتنی مخفی عبادت ہے مجھے اور آپ کو تو پتہ لگی نہیں سکتا اب آپ کہیں ایک صاحب میرے سامنے کھا رہے تھے اس کا مطلب ان کا روزہ نہیں تھا یہ کھانا روزہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ہو سکتا بھولے سے کھا رہا ہو ہو سکتا بھولے سے اندر کی نیت اس کی ملکم مستاقب ہے وہ بھولے سے کھا جا رہا ہے بلکہ شروع شروع دنوں میں رمضان میں انسان سے ایسی خطائیں ہوتی ہیں کیونکہ عادت گیارہ مہینے کھانے کی ہے تو پہلے دوسرے روزے میں ایسی ہرگر کر بیٹھتا ہے سبح سبح بیگم سے کہتا ہے ناشتہ تیار کونسا ناشتہ خوف کر رہے ہیں آپ نے سہری میں چار پراتھے رکھ رہے ہیں دو ڈونگو جان لیے تین انڈے کھائیں سوری میں تو بھول گئے تو کہنے کا مقصد یہ حالات پیدا ہوتے ہیں بعض افتاری کے وقت میں کہتے ہیں خیریت کوئی مہمار آرہے ہیں بڑا کھانا مانا پکڑا ہے کیا ہو رہا بھائی پتہ نہیں آج افتاری ہے روزہ اوہو میں تو بھولی گیا کہنے کا مقصد یہ تو کھانا پینا تو معلوم وہ جو اندر کی جو آپ کی مستاقم نہیں ہے تو چھپی ہوئی جس کو اللہ کے سوا کو دیکھ نہیں رہا وہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے تب ہی اللہ فرماتے کہ روزہ خاص میرے لیے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو خالی میرے لیے رکھے گا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسی کو دکھائے نہیں سکتا تو دکھانے کے لیے رکھے گا کیا تو معلوم ہے اس لئے فرمائے روزہ ایسی عبادت تو یہ خوفن کی جاتی ہے اور خوفن جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے انسان رکھتا کسی چیز سے خوف سے بچے کو ڈانٹا رک جاؤ وہ رک گیا خبر دار نہیں کھانا رک گیا خوف تو روزہ کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور یہ خوف ایسا تاری ہو جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی انسان تاری رہتا ہے خلوتوں جلوتوں میں بھی رہتا ہے حالانکہ تنہائی میں روزہ دار بیٹھا ہے پیاس لگی ہوئی ہے ٹھنڈا شربت سامنے ہے فریج میں پانی موجود ہے کوئی دیکھنے والے دیکھتا نہیں ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی درجہ احسان کا وہ مقام اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نے پانی پیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا ربہ کو کیا جواب دوں گا اس کو اببہ کا ڈر نہیں ہوتا ربہ کا ڈر ہوتا ہے اگر اببہ کا ڈر ہو تو چپکے سے پانی پی لے اور دستر خان پر شام میں مول اٹکا کے بیٹھ جائے افتاری پر کہ سب سے زیادہ روزہ لگے ہی مجھے لیکن نہیں یہاں اببہ یہاں تو ربہ کا معاملہ آ گیا اس لئے یہ خوفاں تو گویا کہ تنہائیوں میں پہرے لگ جاتے ہیں ایسا خوفتاری ہو جاتا ہے میاں بیوی گھر کے اندر ہیں میاں بیوی کتنی چیزوں میں آپس میں کمپرومیز کر لیتے ہیں ملی بھگت کر کے ایک معاملہ کر لیا خاننان میں لیکن روزہ کے مارے میں میاں بیوی بھی ملی بھگت نہیں کرتے ہیں کہتا نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے بھئی اگر خدا نہ خاص ایسا کر لیا خوش کر لیتے ہیں لیکن یہاں روزہ کے مسئلے میں نہیں بیوی کہتا نہیں یہ نہیں ہوگا میاں کہتا بھئی یہ نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ اللہ کا ایسا خوف تاری ہے تنہائیوں میں کہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بھائی یہ جو خوف ہے آخرت کا اللہ تبارک وطاہ اس خوف پر ہی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا جو اللہ کے سامنے کل کو کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر نفسانی خواہشات کو اسے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَا وَالْجَنَّتُ اس کا ٹکانہ ہو گیا اس خوف پر ہی عطا کر دیتا ہے تو یہ روزہ وہ شاندار عبادت ہے کہ انسان پر ایسا خوف تاری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کیا اس کو کوئی درجہ احسان میں نظر آتا نہیں